اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و بارک و سلم لاکو کرون و درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں جب بھی وارسک کھولتا ہوں تو اکثر جو مجھے سوالات میرے پاس آتے ہیں جو فریاد لوگوں کی ہندوستان سے بنگلہ دیش پاکستان یوئی امریکہ کینیڈا سعودیہ سے ایک بات ان کی فریاد میں جو ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں اولاد میں برکت نہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے گھر میں برکت آئے رزق میں برکت آئے کاروبار میں برکت آئے تو میرے بھائیوں یاد رکھو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو رزق میں برکت کی گرنٹی ہے اگر گھر میں جگڑے ہیں تو ختم ہو جائیں گے بے برکتی ہے تو ختم ہو جائے گی اور وہ عمل اتنا بہترین ہے اور اتنا آسان ہے اگر ایک گھر میں میاں بیوی ہیں اور کوئی نہیں یا ایک گھر میں میاں بیوی ہیں بالغ افراد بھی ہم کے بیٹے بیٹیاں بہوں تو یاد رکھیں اس ایک عمل کو اپنا معمول بنا لیں میں یقین سے کہتا ہوں میں گرنٹی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت اتنی برکت دیں گے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ حیران رہ جائیں گے آپ نے کرنا کیا ہے ایک صحابی رسول آقای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں مفہوم ایسے ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو کرے اب گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں کوئی ہے تو پھر بھی سلام کریں اگر گھر میں کوئی نہیں ہے پھر بھی سلام کریں اور اس کے بعد ایک مرتبہ آقای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیں اللہم صلی علیہ محمد وعلى آلہ وبرک و صلی یا کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور جب گھر میں کوئی بھی کام کریں دائیں ہاتھ سے کریں دائیں ہاتھ سے کوئی بھی کام کریں دائیں ہاتھ سے کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں یاد رکھیں اقابر علماء فرماتے ہیں اولیاء فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے اور ساری سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے علماء یہ بھی فرماتے ہیں اولیاء بھی یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم عاظم بھی ہے کیا ہے اسم عاظم بھی ہے اگر آپ دائیں ہاتھ سے کام کریں اور بسم اللہ کے ساتھ کریں اور جو میں نے گھر میں داخل ہوتے وقت جو عمل بتائے یہ کریں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا گھر برکت اور رزق سے بھر جائے گا آپ کی اولاد میں برکت آئے گی آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی صرف اسے اپنا معبول بنا لیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں